اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اچھے آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آج جیس کے اندر آنے والا ایک ایسا ایرر ہے جو ہمیں اکثر سپیشن نیلسیس ٹول جو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تب یہ نظر آ جاتا ہے ہمیں ہمارا جیس جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے انڈ وہ ایکزٹ کر جاتا ہے بند کر دیتا ہے اس کو ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے وہ ہم نے سیف بھی نہیں کیا ہوتا اور جب بھی ہم بعد میں بھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ سیم ایرر آتا ہے ہم چاہیے اس کو جو ہے اس ایرر آج جیس کو ڈلیٹ کر کے ہم دوسرا ویژن کر لیں تب بھی یہ ایرر ہمیں آتا ہے ہم ونڈو چینڈ کر لیں تب بھی یہ ہمیں آتا ہے بہت مشکل سے یہ سالو ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم اس کو سالو کر کے کیسے کر سکتے ہیں سو اس کا طریقہ بتانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاہاں کہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے اور کینلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ 80% ایسی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو کینلی سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو بائیز یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے یہاں پہ پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دیتا ہوں لکھا ہویا دکھا دیتا ہوں بعد میں ویڈیو میں کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ ایر ہے اس کا ایر ہے کون سا ایر آتا ہے تو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے first you need to know account name of your pc and laptop آپ کو اپنے pc یا laptop کا جو ہے وہ name پتا ہونا چاہیے then go to my computer آپ لوگ نے computer میں جانا ہے pc میں ہو جا کے جتنی وی ہائیٹ ایٹمز ہیں وہ آپ لوگ انہیں چیک کر لینا ہے چلتے ہیں ہم first solution کی طرف اگر ہمارے پاس ایک solution سے نہیں ہوتا تو second solution میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ second solution میں آپ کیسے کر سکتے ہیں i am hope کے پہلے ہی solution سے آپ کا جو ہے وہ order ختم ہو جائے so یہاں پہ ہے rename arc map folder within c drive آپ نے جو c drive کے اندر وہ folder پڑھا ہوا ہے اس کو rename کرنا ہے then restart your pc laptop and start using arc map again if the issue still exists then follow still exists therefore follow the solution too ہم پہ دوسرے solution کی طرف جائیں گے so پہلا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کو اپنے pc کا نام جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے آپ لوگ نہیں کہہ کرنا یہاں پہ آنا ہے control panel میں جانا ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس control panel میں name ہے وہ آپ لوگ کو میں دکھا دیتا ہوں سجاد گندل کی نام سے جو میرا نام ہے اس کے نام سے آپ کو show ہوگا لیکن میں نے وہ جو نام ہے وہاں پہ دوسری جگہ پہ وہاں پہ change کر دیا اور میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ لوگ میں نے میسٹر جی ایس کے نام سے رکھ دیا ہے اب آپ لوگ نے جہاں پہ c میں آنا ہے یہاں پہ جب آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے pc میں اب لوگ انہیں views کے اوپر جانے views کے اوپر جانے کے بعد hidden items جتنی بھی ہیں ان کو آپ نے check کر لینا ہے میں نے already ان کو آپ نے check کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ check ہیں اب آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے c میں جانے c میں جانے کے بعد آپ لوگ انہیں user پہ آ جانے ہیں user میں آنے کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا وہاں پہ میرا نام سجاد گندر شو ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ میں نے اس کو nickname mr.js دے دیا ہویا تو آپ لوگ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا mr.js میں یہاں پہ آپ لوگ آگے اس کے بعد آپ لوگ نے app data میں آنا ہے fourth number پہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے app data app data کے اوپر کلک کیا رومنگ پہ آگے رومنگ پہ کلک کیا رومنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کے پاس فردر folder آئیں گے یہاں پہ ٹھل پہ شو ہو رہا ہے اسری آپ لوگ نے اسری کے اوپر ڈبل کلک کیا then آپ لوگ کے پاس desktop 10.8 آ رہا ہوگا جو بھی آپ لوگ نے install کیا اور گر آپ لوگ نے 10.3 install کیا تو آپ لوگ کے پاس 10.3 ہوگا 4 ہے 5 ہے 6 ہے جو بھی آپ لوگ نے کیا ہوگا وہ شو ہوگا میں نے 10.8 کیا تو اس کے اوپر ڈبل کلک کیا جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ڈبل کلک کیا یہاں پہ فردر ہمارے پاس کچھ folders آ جائیں گے جن میں یہاں پہ ایک folder ہوگا arc map کے نام سے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے rename کرنا ہے rename کروں گا right click کروں گا arc map کے آگے اوپر یہاں پہ simple old میں لکھ دوں گا یہاں پہ آپ لوگ کو میں چیک کروا دوں یہاں پہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے arc map dot old بس یہ آپ لوگ نے لکھ دینا ہے then اس کے بعد آپ لوگ نے simple کیا کرنا ہے اپنا system جو ہے وہ جا کے یہاں پہ آنا ہے start میں power پہ جا کے system اپنا جو ہے وہ آپ لوگ نے restart کرنا ہے and دوبارہ آ کے check کریں گے آپ لوگ apply کریں گے وہ special necessary tools تو آپ لوگ کا انشاءاللہ کوئی error نہیں آئے گا and then اگر پھر بھی یہ error آپ لوگ کے پاس آتا ہے پھر بھی آتا ہے تو آپ لوگ second solution کی طرف جائیں گے تو تو وہ جن کا first solution سے وہ نہیں ہو رہا second solution سے must ہو جائے گا so guys یہاں پہ آپ second solution کیا آتا ہے second solution میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ آپ نے you can create new user from computer management آپ نے ایک new user computer management میں بنانے ہیں اور پھر اپنے pc کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے restart بھی کرنا ہے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے right click کرنا ہے یہاں پہ this pc کے اوپر this pc کے اوپر right click کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ show ہو رہا گا manage manage کے نام کے جو icon جو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس کے اوپر click کرنا ہے تو آپ لوگ کے پاس اس screen پہ کچھ computer management کی یہ ساری detail آ جائے گی آپ لوگ نے system tool کے اوپر click کرنا ہے system tool کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھیں local user and groups آپ لوگ نے اس کے اوپر click کیا جیسے ہی آپ لوگ اس کے اوپر click کرتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر double click کر لیں جیسے ہی double click کیا آپ لوگ کے پاس further 2 folder آجیں گے user and groups کے نام سے آپ لوگ نے user کے اوپر جو ہے right click کیا and new user جو ہے وہ آپ لوگ نے click کرنا ہے اب جہاں پہ آپ نے اپنا نام دے دینا ہے آپ کو یہ اپنا نیا نام دے سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے پہلے اپنا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے سجاد گوندل تو یہاں پہ میں نام تھوڑا سے change کر دیتا ہوں میں سجاد اس کے کر دوں گا full name میں یہاں پہ یا میں یہاں پہ سجاد ہی رہنے دوں گا and یہاں پہ سجاد اس کے گوندل کر دوں گا and mr.js کر دوں گا جو بھی مجھے صحیح لگتا ہے وہ یہاں پہ میں نہ لکھ لوں گا یہاں پہ میں password جو ہے وہ create کر لیتا ہوں میں ایک password لکھ لیتا ہوں یہاں پہ confirm password کرتا ہوں and then create کر دوں گا تو ہمارے پاس یہ ایک new user جو ہے وہ create ہو کے آ جائے گا میرے پاس already ہے تو میں اس کو کیونکہ میرا یہ error نہیں آ رہا just آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ آپ لوگ کا اکثر error آتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو solve کیسے کرنا ہے کمنٹس میں mails آئی ہوتی ہیں تو میں نے آپ لوگ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان دو solution سے یہ error جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے تو خیر اب جب آپ نے create کر لینا ہے اس کے بعد اپنے اپنے system کو یہاں سے پھر جا کے restart کرنے ہے restart کریں گے تو آپ کو جو آپ کا error ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ error آپ لوگ کا show نہیں ہوگا دوبارہ آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی ویڈیو میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی آپ مجھے نیچے کمنٹس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں otherwise آپ مجھے mail کر سکتے ہیں میرا email ڈیسٹ جو ہے وہ میں نے نیچے دے دوں گا description میں تو کہنے لیے آپ لوگ سے گزارش ہے آپ لوگ ویڈیو کو جو ہے end تک دیکھئے گا ویڈیو کو جو ہے like and comment مست کریے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ روم اجاز رکھے گا